آپ نے خبر سنی ہوگی یو اے میں جو ہے بہت زیادہ بارشی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ سلاب آگیا ہے وہاں کے جو ائرپورٹ ہے پانی سے بھر گئے ہیں اور وہاں پہ ہوائی جہاز جو ہے وہ کشتیوں کی طرح تیر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر یہ میں تو شکر کرنا چاہتے ہیں یہ ادھر مندر بنا رہے تھے بڑا اللہ کا کرم ہوا تو وہ ختم ہو گیا یہ اللہ کا عذاب بھی ہے پاکستان میں بھی مندر ہیں سندھ میں بھی مندر ہیں کراچی میں بھی مندر ہیں لاہور میں بھی مندر ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنجر علاقوں میں مندر ہیں پھر وہاں وہاں عذاب آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے میرے تو اگر بس میں چلے تو سب مندروں کو میں کرین جی لائمان لیکن مندر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہندو سے بھی نفرت کرتے ہوں گے بلکل میں مسلمان ہے میں ہندو آنا روٹی نہیں کھانا جائز کر دا میرا ضمیر مندر ہے کیا سوچ ہے رہے تیری ہر ایک اپنا اپنا مذہب ہے نا ہم کسی کے اوپر اپنا مذہب لاغو نہیں کر سکتے اور اس کی اجازت تو اسلام بھی نہیں دیتا اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں جی پیار سے دعوت دیں تلوار سے نہیں بلکل اسے پیار اسے تابدار اسے تو انہیں کڑیاں لے آکے شادیاں مسلمان کیتے ہیں تو تو ہن بھی پتا ہونا چاہیے ساڑے سٹار بیندر لڑکی لائے کہ یہاں مسلمان کر دیں بچہ پیدا ہوندہ مسلمان ہی ہوندہ ایس تو وڈا تم ان پاکستانی کی کرے تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم ہیا ہے آپ کی گئی نا سیما ہے در یہاں سے چار بچے لے کر ہندوستان وہ میں نے بھی سنی ہے پتے نہیں پاکستانی ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن سنی کافی ہے کہ چار بچے لے گئی ہے پتے نہیں وہ ان کی اپنی ہو یا یہ نہیں پتا اپنی نہیں ہے یہاں پاکستان کی ہے اتنی خبریں چلی ہیں اپنی دفعہ باری آئے تو آپ کو کچھ ہتا پتا ہی نہیں ہوتا